مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے تارک مسود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسود ایکسکلیوزیف تم چھوڑ دو کسی کی پرسنل لائف وہ ریووں میں بیٹھا ہے وہ پجارہوں میں بیٹھا ہے وہ رکشے پہ لٹک کے جا رہا ہے وہ ہوتل میں انڈا مور پہ پراٹھے کھا رہا ہے اپنے خرچے پہ کھا رہا ہے نا کوئی زکاة کے پاس وہ تھوڑی کھا رہا ہے میں انڈا مور پہ پراٹھا کھا رہا ہے تین تین بیویاں کے بھی پراٹھے کھا رہا ہے پوری پوسٹ چلا دی میرے خلاف پوری پوسٹ چلی ہے نام نہیں لیا اس نے بولا بعض لوگوں کی تین تین اور پراٹھے کہاں کھا رہے ہوتے ہیں یعنی گھر پہ اتنا بھی کنٹرول نہیں ہے کہ گھر میں ان کو عزت کے ساتھ ناشتہ مل جائے تمیزی کی انتہائے تمہیں کس نے کہا کہ ہمیں گھر میں ناشتہ نہیں ملتا ہے اس لیم با جا کے کھا رہے ہیں بھئے ہمیں وہ پتھان ہوتل کا پراٹھا بچپن سے پسند ہے لت پڑ گئی ہے تو کھا لیتے ہیں اور ہمیشہ تھوڑی کھاتے ہیں کبھی کبھار جا کے کھا لیتے ہیں گھر میں ہوتا ہے سب کچھ گھر والے بٹھا رہے ہوتا ہے ہم کہاں کہاں وہ پراٹھے کا لوگ وہ گھر میں لاکے کھاؤ وہ مزہ بھی نہیں آتا اب کوئی بندہ جعوید نہاری میں یا سہل نہاری پہ بیٹھ کے وہاں کھا رہا ہو تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ گھر میں کھانا نہیں ملتا ہم نے وہ نہاری گھر میں لاکے کھانے کی کوشش کی ہے مزہ خراب ہو جاتا ہے نہیں آتا مزہ اور روزانہ تھوڑی ہوتا ہے کبھی کب پوسٹ چلیے ہے پوسٹ چلیے میرے خلاف اور تنز کیا ہے وہی مثال ہے کہ ایک آدمی گدھے پہ نا وہ اور اس کا بیٹا سفر کر رہے تھے گدھا ایک تھا تو بیٹے نے کہا اببا آپ بیٹھے جائیں گدھے پہ میں پیدل چلتا ہوں ظاہر ہے باپ کا ہترام اببا گدھے پہ بیٹھے گئے تھوڑا سا کے گئے لوگوں نے کہا دیکھو باپ ہونے کا نجائز پائدہ اٹھا رہے ہیں باپ تو بچے پہ کیا کرتا ہے شفقت کرتا ہے باپ ہونے کا نجائز پائدہ بیٹا بیچارہ اس نے کہا تو بیٹھے جائے بیٹا میں نیچے اٹھا رہا ہوں بیٹے کو گدھے پہ بیٹھا جائے خود نیچے اب گدھے کو لے کے جا رہے ہیں لوگوں نے کہا ابھی سے بے عدب بنا رہے ہیں اپنی اولاد کو ابھی سے کیا بنا رہے ہیں بے عدب اس کو باپ بنایا ہے خود اس کا بیٹا بنایا ہے تو یہی بچے پھر بڑے ہو کر باپ کے گریبان میں ہاتھ پکڑتے ہیں پھر یہ روتے پیٹھے ہیں اس نے کہا یار دونوں بیٹھے جاتے ہیں دونوں بیٹھے لوگوں نے کہا گدھا ایک ہے ڈبل ڈبل بندہ چڑھا ہے اس کے اوپر بے زبان جانور ہے وہ بیچارہ کچھ گول نہیں سکتا اس کے بے زبانی سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہے ہیں انہوں نے کہا دونوں اتر جاتے ہیں گدھا بھی پیدھت دونوں لوگوں نے کہا ان سے بڑا بے وقوف ہم نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا سواری موجود ہے پھر بھی کم بہت دونوں پیدھل جا رہے ہیں یہ حال ساس کرتی ہے کس کے ساتھ بہو کے ساتھ وہ ساس ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی یہ حال مختدی کرتے ہیں مسجد کے امام کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہر چیز الٹی لگتی ہے اور یہی حال عوام کرتی ہے مولاناؤں کے ساتھ علماء کے ساتھ چھوڑ تو کسی کی پرسنل لائف ہے ہاں اگر وہ چندے لے رہے ہیں لوگوں سے اس کا کوئی مدرسہ ہے پھر محلے والوں کی ذمہ داری یہ پوچھیں کہ ایسا تو نہیں چندوں سے لے لے گئی ہے یہ پھر عام آدمی کی نہیں محلے والوں کی ذمہ داری بھئی آپ ذرا اس کا حساب دیں کیونکہ بدگمانی تو ہو رہی ہے نا کہ آپ کے پاس زکاة کے پیسے بھی آتے ہیں کیونکہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں سب کی بات نہیں کر رہا بعض لوگ دکان ہی مدرسے کے نام پہ چلاتے ہیں ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا تو چار دیواری کھڑی کر کے آٹھ دس یتیم بچوں کو لاکے ڈال دو کروڑ روپے چھاپنے کی مشیر سٹریٹ بینک آپ سے آکے قرضہ لیتا ہے پہ تھوڑے دنوں میں حقیقت بتا رہا ہوں میں یہ ہو رہا ہے میں نہیں کہہ رہا سب ایسا کر رہے ہیں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن اس کی وجہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سارے مدرسے غلط ہیں بھائی آپ کو بھی تو اللہ نے شعور دیا ہے آپ دیکھو کہ بھائی تو کون ہے تو نے یہ چار دیواری کھڑی کر کے دو دن میں کروڑ پتی ہو گیا تو کہاں سے آ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ وہ پابند ہے کہ وہ بتائے کہ کہاں سے کمار رہا ہوں میں سمجھتے نہیں ہوں میرا خیال آباد تو اس میں خوب ایک بات کر کے بس میں آگے چلتا ہوں دیکھو گارڈ نہ رکھنا جبکہ آپ کو کیونکہ لوگ اس کو سادگی سمجھتے ہیں میں نے یوٹیوب پہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں فلا سے ملنے گئے کوئی گارڈ ہی نہیں ہے ایسی جا کی چپک گئے ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیسے ہمارے حضرت جی بہت سادہ ہیں کتنے یہ سادہ نہیں ہے یہ پرلے درجے کے بے وقوف اور ایک نمبر کے احمق ہیں کیونکہ ملکی حالات بھی ایسے ہیں جب بھی ملک میں حالات خراب ہوتے ہیں مشہور شخصیتوں کو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے نہیں آرہی بات جب بھی ملک میں بیرونی طاقتوں نے حالات خراب کرنے ہوتے ہیں وہ دیوبندی بریلوی اہل احدیث شیعہ سننی کا فرق نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں جو آدمی مشہور ہے اس کو اڑا دو اور دوسرے پہ بلی دیوبندی کو مارو ڈال دو بلی بریلویوں پہ بریلوی کو مارو دیوبندی پہ اہل احدیث کو مارو فلاں پہ ڈالو اور ماضی میں ایسا بہت ہوا ہے تو ایسے موقع پہ گورنمنٹ پہ تو کوئی بھی اعتماد نہیں کر سکتا ایسے موقع پہ آپ اگر مشہور ہو گئے ہو اور پھر بھی آپ گارڈ نہیں رکھ رہے تو آپ انہ لیلہ کے لیے بہت جل ذرا سے ملک میں حالات خراب ہوں گے سب سے پہلے نشانہ کس کو بنایا جائے گا حضرت مولانا عدل شہید رحمت اللہ علیہ جو اتنے بڑے عالم تھے بھی فاقل مدارس کا کہا جاتا ہے انہوں نے صدر بننا تھا اتنی ان کی ساکھ تھی اتنا ملیشیا میں اور دنیا میں ان کا نام تھا اتنے بڑے عالم ہم ان سے کہتے تھے علماء کہتے تھے آپ تو ایسے نہتے گھوم رہے ہیں لیکن وہی ہے بعض بدبخ لوگ غلط مشورے دیتے ہیں نہیں حضرت موت تو ایک دن آنی ہے وہ تو ویسے بھی آنی ہے تو نہ پھر کھانا بھی نہیں کھاؤ زہر کا پیالہ پی ہو جس دن مرنا ہوگا نہیں مرنا ہوگا تو الٹی ہوگے نگلائے گا وہ زہر کا پیالہ وہ کیا ہوا ہے کیسے ان کو شہید کیا ہے بعض علماء سے میں نے سنا کہتے ہیں تو چلانے والے نے بندوق چلا دی ورنہ گلہ دبا کے بھی مار سکتا تھا بولی بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں تھی کوئی سیکیورٹی کا انتظام سیرے سے تھا ہی نہیں تو یہ یہ بہت بڑا حضرت مولانا یوسل جانوی شہید رحمت اللہ لے بازار میں سبزی خرید رہے ہیں اور ایک بندہ یہاں بندوق کے شہید کر کے چلا گیا اس وقت ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب کو بہت غصہ آیا تھا بہت غضب کیونکہ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو حضرت مولانا یوسل جانوی سے بہت محبت تھی ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ بہت یعنی ایک نمبر کہتے تھے ان کو اور مولانا یوسل جانوی بھی مفتی رشید احمد صاحب کے بارے میں کہتے تھے کیا ہیں ایک نمبر بلکہ مولانا یوسل جانوی نے یہاں تک کہا کہ جس کو جو مفتی رشید احمد صاحب کی پوری اطبع کرے گا نا میں اس کے بارے میں غالب گمان رکھتا ہوں کہ وہ جنتی ہے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اگر کوئی صحیح طریقے سے ان کو فالو کرے گا یہ اتنے نیک ہیں تو جب گلی میں چل رہے ہیں کوئی یہاں بندوق رکھی شہید کر کے چلا گیا حضرت اتنے حیران ہوئے حضرت ان کے متعلقین پر حیران ہوئے دیکھو جو خود شخصیت ہوتی ہے نا اس کو اپنی فکر نہیں ہوتی اس کے چاہنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کو اس پر لے کر آئیں وہ گارڈ نہیں بھی رکھ رہا زبردستی تھوپیں گارڈ کہ کیسے گھوم رہے ہو گئی آپ نہیں رکھ رہے اس کا مطلب آپ کو محبت یعنی آپ اس کو مجبور اگر نہیں کر رہے اس کا مطلب آپ کو ان کی شہادت سے آپ کی صحت پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے ایک طرف آپ محبت کے دعوے بھی کرتے ہو اور دوسری طرف آپ نے اپنے پیر صاحب کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کیا کب تک چھپو گے پیڑوں کی آر میں کبھی تو ملو گے لنڈا بزار میں اس کا اس سے تعلق نہیں ہے لیکن ویسے لنڈا بزار ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر آدمی آنکھ بچا کے جاتا ہے ڈیفینس والے بھی آتے ہیں کیونکہ وہاں سے خریدی بھی پینٹ کے بارے میں کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ تارک روڈ سے خریدی ہے یا لنڈا بزار سے یہی تو کمال ہے لنڈا بزار کا اگر پکڑے جاتے ہیں تو پھر لنڈا کی مارکٹ چلتی میں نے ایک دفعہ اوڈیجنل لیدر کی جیکٹ صدر سے خریدی لوگ بار بار کہتے ہیں لنڈا سے لیے میں نے کہا کاش لنڈا سے لے لیتا وہ زیادہ اچھا پیسے بھی بچتے عزت بھی رہتی تو یہ ہماکت ہے کہ آپ بہارال ایک مشہور تو ہو گئے نا صحیح ہوئے غلط ہوئے وہ ہمارا تو آپس میں وہ پھٹا چلتا رہتا ہے لیکن آپ جب مشہور ہو گئے اور آپ پہ حملے بھی ہو چکے ہیں دو تین دفعہ چاکو مارن ایف ای آرے ہیں کٹی ہیں اور آپ مجذوب بن کے کہہ رہے تھے ہمارے تو جو بھی جاتا ہے گلے مل کے ایسا نہ ہو ایک دن کوئی گلے ملے اور آپ کسی کو دوبارہ ملنے کے قابل نہ رہے ہیں جو بھی مشہور ہوگا صحیح ہو غلط ہو میں اس بھی بحث میں نہیں جا رہا چاہے کسی بھی مسلک سے ہو ملک میں اس کو بارحال خطرہ ہے کہ جب بھی فسادات کسی نے کرانے ہوتے ہیں تو مشہور مفتی تقی عثمانی صاحب کیسے نیوٹرل آدمی ہے پوری زندگی میں میں نے کبھی ان کی زبان مبارک سے کوئی کسی کے خلاف منفی جملہ نہیں سنا کسی کے خلاف بھی نہیں سنا ان پہ بھی حملہ ہوا ہے سمجھتے نہیں ہوں اور ہمارے نبی نے پہرے رکھے ہیں صحابہ اکرام کے پہرے ہوا کرتے تھے ہم ان سے بھی زیادہ تبکل پہ آگئے ہیں تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا سادگی سے نہیں کس سے تعلق ہے بولو ہماکہ سے اور یہ جو سلیبریٹی ہوتی ہے اس کو اتنی فکر نہیں ہوتی یہ انسان کی نیچر ہے وہ اپنے بارے میں سمجھتا ہے میں نہیں مروں گا اتنے آرام سے یہ انسان کی نیچر ہے اس کے متعلقین پر لازم ہوتا ہے کہ وہ اس کو فورس کریں کہ تمہارے باپ کو بھی گارڈ رکھنے ہیں میرے جو گارڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں میں بھی ایسے ہی احمق ہوں پانچ چھ سال سے کوششیں ہو رہی تھی مجھے گارڈ دیے جائے میں نے کہا نہیں رکھوں گا میں اور میں اس لیے نہیں رکھ رہا تھا کہ میں نے کہا میں بکری چرانے کے لیے نکلتا ہوں اب ریوو میں گارڈ بیٹھے میں مفتی صاحب دمبی کو لے کے جا رہے ہیں تو عجیب سا لگے گا نا یا تو کشمیر فتح کرنے جا رہے ہو پھر پیچھے پیچھے ریوو آ رہی ہوتی گارڈ ہوتے اور دو کلاشن کوفیں میرے ہاتھ میں ہوتی اور کہاں جا رہے ہیں جی میرے کام کیا ہے بھائی میں تو مدرسے میں پڑھاتا ہوں یہاں بیان کرتا ہوں اور پھر بکرییں چراتا ہوں میں اپنی بکری کو لے کے دمبی ہے میری کبھی اس کی گھاس خریدنے جا رہا ہوں کبھی وہ تو لمبے لمبے گارڈ ہوں گے بولیں گے یا رہا میں کس کام پر لگا دی ہے ابھی میں نے لیکن جو چاہنے والے بعض لوگ انہوں نے زبردستی لاکے تھوک دی اور اچھا کیا صحیح کیا ایسا ہی ہوتا ہے انہوں نے کہا آپ رکھو نہ رکھو آپ کے باپ کو بھی چاہے بکری لے کے جاؤ اب ایک گارڈ کے حوالے میں نے دمبی کیوئی ہے جب فارغ ہوتا ہے تو کیا پالتا ہے وہ میرا دمبے پرسوں اس کا موڈ خراب تھا دمبے کا نہیں گارڈ کا اب بات چل پڑی ہے تو پوری بات مکمل کرو وہ کھڑا ہوئے سن رہا ہے پرسوں کیا ہوا صبح سے اس کا میٹر کیا تھا گارڈ کا جب میں کہیں جاتا ہوں تو پھر تو ساتھ ہوتا ہے ہر وقت تو ساتھ نہیں ہوتا میں انہوں نے کہا کمرہ بنا ہوئے وہ اپنے آرام سے ہسی کوشی صندگی ہو گزار رہے ہیں کہیں بیان کے لیے جانا ہو یا کہیں بھی جانا ہو یا مسجد میں نماز کے لیے آتا ہوں تو ساتھ ہوتے ہیں پرسوں کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے گارڈ ہے اس کا صبح میٹر کیا تھا شاڑ میں نے کہا ایسا نہ ہوگی میرے اوپر ہی چلا دے بھائی آج اس کو لگ رہا ہے کوئی بات اس کو بری لگ گئی ہے اس کو فوراں مناؤ سارا دن موڈ آف ہے اس کا میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اچھا وہ مجھے بار بار کہتے تھا مفتی صاحب دھمبہ ٹکر بہت مارتا ہے دھمبہ کیا کر رہا ہے اس کو بیچ دو یہ واقعی مار رہا ہے وہ تو یہ بہت مارتا ہے تو میں نے دوسرے سے پوچھا میں نے کہ اس کو ہو کیا گیا اس کا صبح سے موڈ آف ہے اس نے کہا کہ اس کو دھمبے نے بہت زور سے ٹکر ماری اس کو دھمبے نے بہت زور سے ٹکر ماری میں نے کہا چلو مار دی اٹھ گیا تو اب تو موڈ سائی کرلو اور پھر دھمبے پہ غصے ہو تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا کہہ رہا ہے یار میرے دونوں کان سے سنائی نہیں دے رہا میں نے کہا ٹکر تو ایک پہ ماری ہوگی نا تو دوسرے سے کیوں اس نے کہا میں دیوار کی طرح بیٹھا ہوتا ہے ادھر سے ٹکر ماری ہے یہ والا اس دیوار پہ جا کے اتنی زور سے ماری خیر اللہ کا شکر ہے آپ سنائی دے رہا ہے وہ صحیح ہو گیا نا سیٹ اپ صحیح ہو گیا وہ دمبت و خیر میں نے بیچ دیا ہے وہ واقعی بہت وہ ہو گیا ہے تو زبردستی لوگوں نے رکھوا دیئے چاہنے والوں نے اچھا کیا ایسا ہی ہوتا ہے تو جتنے بھی مشہور علماء ہیں ان کے معتقدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں آپ نے زبردستی ان کے اوپر مسلط کرنا ہے پرنا اکثر جو مشہور لوگ ہوتے ہیں انسان خوش رہمی مبتلا ہوتا ہے میں کہاں ہمیں کون چھڑے گا لیکن جب اتنے لوگوں نے اتنوں کو چھیڑ دیا تو ہمیں بھی کوئی چھیڑنے آئے گا تو ٹائم نہیں لگتا پھر ہم نے خاندانی انتظام کی اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس میں تعاب ان کے اللہ انہیں جزائے خیر دے اور اپنی بھی سیکیورٹی کا بھرپور انتظام کریں ہر ایک کے چاہنے والے اتنے نہیں ہوتے علماء کو تو جو چاہتے ہیں زبردستی کر دیتے ہیں لیکن آپ لوگ اپنی سیکیورٹی کا بھی انتظام اس میں توقل ٹھیک نہیں ہے بعض خواتین پرس میں گوڑ لے کے جا رہی ہوتی ہیں پھر چھنتے ہیں وہ بسوں کے اندر پھر روتی پھر رہی ہوتی ہیں کیا ضرورت ہے آپ کو اس طرح سے لے کے گھومنے کی کراچی کے حالات تو سیڈنی کے موسم کی طرح ہے سیڈنی ہے نا اس میں آسٹیلیا میں سیڈنی ہے پتہ نہیں ملبن ایک دم سردیاں ایک دم گرمیاں وہاں ایسا ہوتا ہے کراچی کے حالات کبھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کب ٹارگٹ کلنگ شروع ہو جائے پرسوں یہاں بندہ مار دیا سامنے پرسوں بزدہ کے اندر بیٹھے بیٹھے بندے کو کوئی گولی مار کے چلا گئے تو بچارے کا انہا لیلہ ہو گیا اب وہ ہم نے کیمرہوں سے تصویریں نکال لی ہیں قاتل کا پتہ چل گیا الحمدللہ اس ہی کے اپنا گھر کا رشدار تھا جو سب سے زیادہ میت میں رو رہا تھا میں اکثر کہتا ہوں جو بہت زیادہ رو رہا ہوتا ہے سب سے پہلے پکڑو نہیں اس کو خام کا میں بعض دفعہ دل واقعی اس کو روح نہ آ رہا ہوتا ہے لیکن بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جو سب سے زیادہ روتا ہے عموماً اسی نے مارا ہوتا ہے مجھے تو اکثر اتنے واقعات دیکھ لی ہیں تو جو سب سے زیادہ غمزدہ عورتاں ہائیہ ہے اسی وہی نکلائے ہمارے یہاں چاروں طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں تو یہاں کچھ کرنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں مسجد میں بھی لگے ہوئے ہیں تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو میں یہ ارز کر رہا تھا اچھا اس پہ بھی لوگ وہ کرتے ہیں ہمارے حضرت تو رکشے میں جا رہے ہیں اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو اچھی گاڑی میں جاؤ اور پیسہ ہونا اسلام میں کوئی بری چیز نہیں ہے حضرت عثمان کے پاس پیسہ تھا حضرت ابو بکر کے پاس پیسہ تھا مغیر امن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیسہ تھا حضرت حسن کے پاس اتنا پیسہ تھا نبی کے نوا سے اتنی دولت تھی کہ ایک باندھی کو آپ نے طلاق دیئے تو سو باندھیاں ایک بیوی کو طلاق دیئے تو سو باندھیاں اس کو ہبا کی ہیں اتنی دولت تھی باغ پورے پورے صدقہ کر دیا کرتے تھے ایک ایک وقت پہ تو اتنے باغ تھے تو صدقہ ہوتا تھا نا حضرت عثمان جہاد میں کئی کئی گھوڑے دے دیا کرتے تھے تو اتنے تھے تو دیتے تھے نا اتنا بڑا بزنس تھا اس پہ بھی لوگ ہیں کہ علماء بزنس کلاس میں کیوں سفر کر رہے ہیں بھائی اگر زکاة کے یا چندوں کے پیسے سے کر رہے ہیں تو پھر رکشے میں بھی حرام ہیں اگر اپنے پیسوں سے کر رہے ہیں اور اللہ نے اتنا دیا تو پھر بزنس میں سفر اگر نہیں کر رہے تو برا ہے جب اللہ نے دیا تو ایکونمی میں کیوں جا رہے ہو بھائی بزنس میں کیوں نہیں جا رہے ہو تو یہ سب چیزیں کرائیٹیریا نہیں ہیں اصل کرائیٹیریا آخرت کا آمال ہیں آمال کو فوکس کرو پھر بنگلے میں بھی جنت ملے گی اور جھوپڑی میں بھی جنت ملے گی عامال صحیح نہیں ہیں تو جھوپڑی میں بھی جہنم میں جاؤ گے اللہ آپ کی غربت دے کے بخشے گا نہیں آپ کو مثال کے طور پر آپ نماز نہیں پڑھتے زکاة نہیں دیتے غربت میں زندگی گزری تو اللہ کہے ہائے بچارہ پہلی اتنا غریب ہے اس کو میں کیسے جہنم میں ڈالوں ایسا کوئی بھی ہمارے علمیں نہیں ہیں بلکہ حدیث میں آتا ہے حدیث کا مفہوم ہے بعض لوگ دنیا میں بھی ناکام اور آخرت یہ وہ غریب ہیں جن کے باس پیسہ نہیں تھا مگر نیتیں تھیں کہ کاش پیسہ ہو تو ہم بھی مزے اڑاتے ہیں آپ نے فرمایا یہ اور عیاشی کرنے والا مالدار دونوں جرم میں کیا ہیں برابر یہ حسرتیں لے کے جائے گا قبر میں دنیا میں بھی کچھ نہیں ملا اور مرے گا مرتا ہی جہنم میں اس لئے کہ تیرے ہی ایزاد ہے تو تیرے بھی وہی تھے تو عامال کو فوکس کرو ان چیزوں میں مجھ جاؤ کہ کون رکشے میں شفر کر رہا ہے کون چینچی میں شفر کر رہا ہے کون لینڈ کروزر میں بیٹھا ہے اور کون گدے میں بیٹھ گئے اگر سادگی پہ آنا تو پھر گدہ آئے پھر بائیک بھی سادگی کی علامت نہیں ہے پھر کس پہ جاؤ گدے پہ جاؤ اصل سادگی جب پتا چلے گی ہمارے حضرت ایک دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے تو بڑی پرتکلف دعوت تھی مرغو مسلم تو ایک جالی پیر بھی بیٹھا ہوا تھا وہاں پیروں کی عادت ہوتی ہے شو مارنے کی نا یہ بتانے کی کہ سادگی سادگی اس پیر نے کیا کیا اس نے بولا ہو ہو استغفر اللہ یہ اسراف نہیں ہے مرغے اور بریانیاں کیا کیا پکا لیا توبہ توبہ ہمارے نبی کو تو جاؤ کی روٹی بھی نہیں ملتی تھی حضرت نے کہا یہ میرے لئے بنایا آپ کے لئے جاؤ کی روٹی آئے گی تھوڑی دے ہمارے حضرت اسٹریٹ فوروڈ تھے سیدھا سے فرمایا یہ کس کے لئے ہے آپ کے لئے بھی جاؤ کی روٹی ہم اس نے کہا کیا مطلب بھئی وہ مرغہ اپنے آگے کیا فرمایا یہ تو باتیں نہیں کرو یا بیٹھ کے آرام سے کھو خامخہ کی بلا وجہ کی یہ تو ہمارے نبی کی طبیعتی مزاج تھا صحابہ کو تھوڑی منع کی آپ نے اچھا کھانے سے شکریہ